اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈنس یہ ریکارڈڈ لیکچرز ہیں وکیبلری کے میں نے بورڈ پر تمام وہ ورڈز لکھے ہیں جو کہ آپ کے کمپیٹیٹو اگزام میں آنے والے ہیں تو یہ ریکارڈڈ لیکچرز ہیں جس کی فی سے دو سو پچاس روپیہ واتسیف پر پانچ ہزار ہم نے وکیبلری کے یہ کلاسز لینے ہیں تو چلیے اب ورڈز کی طرف بڑھتے ہیں بہت ہی امپارٹنٹ ہے بڑے غور کے ساتھ انڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فرقائے گا رائٹنگ میں سپیکنگ کے اندر اور ایون ریڈنگ بہت آسان ہو جائے گی دیکھیں ورڈ ہے فریجائل ورڈ فریجائل ہے آپ کو پتا شاید ہو نہ ہو ورڈ فریجائل کا مطلب ہوتا ہے نازک کمزور آپ کہہ سکتے ہیں فار ایکزمپل جو بچے نئے پیدا ہوتے ہیں ان کے بونز کیا ہوتے ہیں نازک ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے بونز آف نیولی بونڈ بیبیز آر فریجائل تو ورڈ فریجائل کا مطلب ہے ویک کمزور تو آپ اس طرح ان کا دوسرا سنو نیم ڈیلیکیٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ورڈ ڈیلیکیٹ کا مطلب بھی ہے بہت ہی ویک یا کمزور پھر دوسرا ورڈ ہے رمپس رمپس ورڈ کا مطلب ہے شور شرابہ جیسے نوائز ہوتا ہے جیسے آپ ایسا کہہ سکتے ہیں نیشنل سیمبلے کے اندر منسٹر آپس میں لڑ پڑے اور بہت ہی شور شرابہ کرنے لگے تو اس کے لیے ورڈ رمپس آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے دوسرا سینو نیم ہے وہ بھی یاد رکھیے گا اس کا مطلب کموشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں کموشن کہہ سکتے ہیں آپ نوائز کہہ سکتے ہیں نوائز جو ہے اس کا سینو نیم ہے رمپس ان نیشنل اسیمبلے پھر آپ کا ورڈ ہے کنجینیل ورڈ کنجینیل کا مطلب ہوتا ہے جو انسان ہنس مک ہوتا ہے فرینڈلی نیچر ہوتا ہے جیسے کہ میری جو نیچر ہے وہ دوستانہ تعلقات والی ہے ہنس مک ہے میں کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچتا تو اس کے لیے ورڈ ہم کہیں گے فرینڈلی فرینڈلی یا آپ کہیں گے جوویل جوویل بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہنس مک بہت ہی اچھی نیچر رکھنے والا انسان پھر ورڈ ہے ویسٹ کیا ہے ورڈ ویسٹ اچھا ورڈ ویسٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا جیسے میرا ایکسپیرینس ٹیچنگ کے اندر بہت بڑا ایکسپیرینس ہے تو میں کہوں گا ای ہیو ایکسپیرینس آف ٹیچنگ ویسٹ آپ دوسرے ورڈ کے بھی کسی چیز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت بڑا اماؤنٹ ہے اس کے پاس منی کا تو ویسٹ کا مطلب ہے بہت بڑا کالوسل بھی آپ کہہ سکتے ہیں کالوسل اس کا دوسرا سینو نیم ہے ویسٹ اب ورڈ ہے انمیکل ورڈ انمیکل ہے اس کے بعد انمیکل کا مطلب ہوتا ہے سمتنگ وچیز ہامفل جو چیز نقصاندہ ہو پر ایکسپل سگریٹ ہے سموکنگ ہے الکوہل ہے وہ ہیلتھ کے لیے کیا ہے ڈینجرس ہے ہامفل ہے تو ہم کہیں گے ہامفل انمیکل کا مطلب ہے ہامفل ہم کہیں گے بھئی سموکنگ is انمیکل ٹو لنگس جو سموکنگ ہے وہ لنگس کے لیے کیا ہے ہامفل ہے پھر آپ کا ورڈ ہے پری کیریس ورڈ پری کیریس کا مطلب ہوتا ہے وہ صورتحال جو انسرٹینٹی والی ہو افرات افری والی ہو ملک کے اندر بہچینی والی صورتحال ہو اس کے لیے ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں پری کیریس تو اس کا جو سینونیم ہے وہ ہوگا انسرٹینٹی یا آپ کہیں گے انسرٹین یعنی انسٹیبلیٹی والی کنڈیشن جہاں پہ جیسے پاکستان کے اندر سیاست میں بہت ہی انسرٹینٹی ہے افرات افری والا محول ہے تو اس کے لیے ہم کہیں گے پری کیریس کنڈیشن پھر اس کے بعد ورڈ ہے ٹائرنی ورڈ ٹائرنی کا مطلب ہوتا ہے ظلم و ستم جبر کسی کے اوپر پر ایکزمپل گورنمنٹ نے لوگوں کے اوپر بہت بڑا ظلم کر دیا یا ہم کہیں گے ٹائرنی آف گورنمنٹ آن پیپل یعنی ظلم کو ہم کیا کہتے ہیں ٹائرنی کہتے ہیں کروالیٹی آپ اس کا سنونیم لکھ سکتے ہیں کروالیٹی یا آپ وائولنس کہہ سکتے ہیں تشدد کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ورڈ ہے سر ویلنس کیا ہے ورڈ سر ویلنس سر ویلنس کہتے ہیں نگرانی پار ایکزمپل آپ کس کی نگرانی کے اندر کام کر رہے ہیں یعنی سپر ویزن آپ نے اس کے لئے سر و نیم استعمال کر سکتے ہیں سپر ویزن سپر ویزن یہ بہت ہی امپارٹن وکیبریدی کے ورڈز ہیں جو آپ ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں اپنی رائٹنگ میں پھر ورڈ ہے سکروٹنی اچھا ورڈ سکروٹنی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی جانچ پڑتال کرنا انویسٹیگیٹ کرنا تو آپ کہیں گے ہم نے ایک سکروٹنی ٹیم بنائی ہے کہ اس کا جو کرائم ہوا ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کیلئے ہم نے کیا بنائی ہے سکروٹنی ٹیم بنائی ہے ہم نے ایک جانچ پڑتال والی ٹیم بنائی ہے تو گورنمنٹ ہیز میڈ انویسٹیگیشن ٹیم یعنی سکروٹنی ٹیم انویسٹیگیشن ٹیم یا انویسٹیگیٹنگ ٹیم تو کہتے ہیں سکروٹنی پھر ورڈ پروب اچھا جی ورڈ پروب کا مطلب ہوتا ہے انویسٹیگیشن جانچ پڑتال گورنمنٹ نے پروب سٹارٹ کر دی ہے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی ہے کہ یہ جو ظلم ہوا وہ کیوں ہوا آگ جو ہے کیسے لگی اس فیکٹری کے اندر تو جب کہیں فیکٹری میں آگ لگ جائے اس کے لئے انویسٹیگیٹ کے لئے پروب کیا جاتا ہے اس کے بعد ورڈ ہے پر سیورنس یہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ اگر آپ نے کوالیفائی کرنا ہے تو آپ کے پاس پر سیورنس ہونی چاہیے پر سیورنس کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدمی ہونی چاہیے یعنی آپ کے پاس کام کرنے کی کنس کنس سی ہونی چاہیے کنس سی ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے کنس سی 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 کدمی بڑے عرصے تک آپ اس چیز کو کنٹینیو کر سکیں پر سی ورنس آپ ڈٹ کے کھڑے رہے اس کے لئے ورڈ پر سی ورنس استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنس سی آئیے دوسری نمبر لسٹ پہ آتے ہیں پھر ورڈ ایف لون اچھا جی ورڈ ایفلوینٹ کا مطلب ہوتا ہے جو انسان امیر ترین ہوتا ہے پیسے والا ہوتا ہے دولت مند ہوتا ہے اس کے لئے ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں ویل دی آپ کو پتا ہونا چاہیے ویل دی یا آپ رچ ورڈ استعمال کر سکتے ہیں یہ ریکارڈ لیکچس ہیں ورڈ سی پر آپ لے سکتے ہیں یہ ہم ریمو کرنے جا رہا ہوں تو ورڈ ایفلوینٹ کا مطلب ہے ویل دی یا رچ انسان امیر ترین انسان اس کے لئے ورڈ کہا جاتا ہے پھر سی لیو بری اس کا مطلب ہوتا ہے سہت بکش پار ایکزمپل پاکستان کے اندر اسلام آباد کا ہم ہمارے رہنے کے لئے اچھا ہے تو اس کے لئے ورڈ سلیو بری اس استعمال کی جاتا ہے پھر ورڈ ہے دیسٹی ٹیوٹ ورڈ کیا ہے دیسٹی ٹیوٹ دیسٹی ٹیوٹ کہتے ہیں گریب انسان کو جو بندہ مفلس ہوتا ہے پیسے نہیں ہوتے کھانے پینے کے دوسروں کی طرف دیکھتا رہتا ہے اس کے لئے ورڈ ہم کہتے ہیں پور بہت گریب انسان کو ہم کہتے ہیں دیسٹی ٹیوٹ ایگزمپل عبدالسطار ایدھی کراچی کی اندر جو ہے وہ ہیلپ کرتا تھا دیسٹی ٹیوٹ پیپل کا گریب لوگوں کا پھر ورڈ فیم مائن اچھا جی ورڈ فیم مائن کا مطلب ہے کہت سالی بوک اور بڑھ حالی جیسے ہم کہتے ہیں جیسے کہیں سندھ کے اندر تھر میں ڈر کنڈیشن آ جاتی ہے تو لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے کہت سالی ہو سکتے ہیں سٹار ویشن سٹار ویشن ان تھر پار کر تو اس کے لیے فیمائن استعمال کے جاتا پھر ورڈ ڈاؤن ٹھوڈ ڈاؤن ٹھوڈ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو کسی پاور کے اندر سپریس ہوتے ہیں جیسے پیپل آف کشمیر آر ڈاؤن پیپل یعنی کشمیر کے لوگ سپریس ہیں انڈین آرمی کے پریشر میں تو ہم کہیں گے سپریس پیپل سپریس دبائے ہوئے لوگ جن کو بند کیا جاتا ہے فورس کے ذریعے پھر ورڈ ہے مون م ایم 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 مون مون کا مطلب ہوتا ہے گم کا اظہار کرنا پر ایکزمپل کسی کی فیملی میں کوئی بندہ ڈیتھ کر کے جاتا ہے تو باقی تمام فیملی کے میمبر مون کرتے ہیں یعنی ایکسپریس گریف دکھ کا اظہار کرنا ایکسپریس گریف گریف مطلب دکھ ایکسپریس مطلب اظہار کرنا پھر ورڈ ڈیمائس ڈیمائس کا مطلب ہے ڈیتھ کسی کی موت کو ہم ڈیمائس کہتے ہیں اچانک میرے دوست کا موت ہو اس کے لئے ورڈ کہتے ہیں ڈیتھ آف مائ فرین آپ کہیں گے یا تو ڈیمائس یا ارلی ایج کے ڈیمائس پھر ورڈ اسکفل ورڈ اسکفل اسکفل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھا پائی جیسے دو دوست آپس میں لڑ پڑتے ہیں ہاتھا پائی کر کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اسکی لئے ورڈ کہتے ہیں اسکفل اسکا دوسرا سینو نیم ہے فائٹ یا کلیش جیسے افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں میچ ہوتا ہے تو گراؤنڈ میں جو فین سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں اسکی لئے ورڈ اسکفل استعمال کیا جاتا ہے پھر ورڈ الائنس الائنس کہتے ہیں اتحاد پار ایکزمبل چار پانچ دوست آپس میں مل کر ایک اتحاد بنا رہے ہیں کہ ہم باقی لوگوں کی مدد کریں گے یا آپ اس طرح کہیں پاکستان ڈیمکرٹک مومنٹ پی ڈی ایم نے الائنس بنایا تھا الیون پارٹیز کا پس میں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں الائنس یعنی کہ اتحاد کہتے ہیں آپ اس کے لئے دوسرا ورڈ الائے کہہ سکتے ہیں الائے بھی آپ اس کے لئے ورڈ استعمال کر سکتے ہیں پھر اب یہاں پہ ورڈ ہے فیٹل اور فیٹلس یہ بہت ہی دو امپارٹن ورڈ ہیں ورڈ فیٹل جو ہے ہم ڈیڈلی ہو فیٹل یعنی ڈیڈلی موت مار ڈیڈلی جو چیز بڑی موت مار ہو ڈیڈلی ہو خطرناک ہو پھر ورڈ ہے فیٹلس ورڈ فیٹلس کہتے ہیں وہ شخص جو اپنی فیٹ پہ بلیو کرتا ہے اپنی قسمت پہ یقین رکھتا ہے ون ہو بلیوز ون ہو جو اپنی فیٹ پہ یقین رکھتا ہے قسمت پہ یقین رکھتا ہے اس کے لیے ورڈ فیٹل لس استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تمام تر ورڈ جو ہیں اتنے امپورٹنس ہیں آپ کے امتحان کے لیے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا تو کیپ واشنگ سچ ویڈیو اس کے بعد ورڈ ہے کان فی ڈین کان فی ڈین کان فی ڈین ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لویل کیا ہے لویل یعنی که آئی ہے لویل فرین کان فی ڈین فرین فی ڈیز ڈیز ڈر کہتے ہیں ٹری ٹر دوکھے باز دگہ باز فی ڈی کن ڈی کنڈولنس کہتے ہیں تازیت کرنا کسی دوست کی بہتا جاتی ہے تو کنڈولنس پر جاتے ہیں کہتے ہیں ناراض لوگ دیکسٹرس دیکسٹرس کہتے ہیں ایکسپرٹ ایکسپرٹ کو دیکسٹرس کہتے ہیں ورڈکٹ ہم کہتے ہیں فیصلہ یعنی ڈیسیزن ورڈکٹ کو کہتے ہیں ڈیسیزن ویٹرن کہتے ہیں جو فیمس ہوتا ہے اس کے لئے ورڈکٹ ویٹرن کہا جاتا ہے you are a ویٹرن پولیٹیشن آف پاکستان لوپ ہولز کہتے ہیں خامیاں یعنی mistakes of life زندگی میں بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں انسان کی پھر ورڈے آربوریل آربوریل کہتے ہیں وہ پنچی جو درختوں پر رہتے ہیں رات کو اس کو آربوریل برڈز کہا جاتا ہے پھر ورڈے بیمبوزل اس کا مطلب ہے ڈیسیو کرنا دکھا دینا کسی کو پھر ورڈے ان اقویس کہتے ہیں جو حاملیس چیز ہوتی ہے جو نقصاندار نہیں ہوتی اس کے لئے ورڈ ان اقویس کہا جاتا ہے یہ رکارڈڈ لیکچس ہیں if you are interested in can go through my youtube channel and find out such remarkable words by your competitive exam thank you for watching this video